اسلام علیکم کیا حال چالیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے تو جناب ڈاٹا آئی پیل دوہزار تریس کی فینلس ٹیموں کا فیصلہ ہو گیا ہے بمبئی انڈینز کو گجرات ٹائٹنز نے شکست دے کر آئی پیل دوہزار تریس کے فینل میں اپنی جگہ پکی کر لی ہے اب آئی پیل دوہزار تریس کا فینل کھیلا جائے گا چنہی سوپر کنگز اور گجرات ٹائٹنز کے درمیان ابھی جو میچ کھیلا گیا ممبئی انڈینز اور گجرات کے درمیان تو گجرات نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ بیس وار میں دو سو چونتیس کا پہاڑ جیسا حدف ممبئی انڈینز کے سامنے رکھ دیا گجرات کی بیٹنگ کی بات کریں تو یہاں پہ اگر ہم شممن گل کے لیے کلیپنگ نہ کریں تو یہ سراسر زیادتی ہوگی کیا کمبال کی بیٹنگ کی ہے شممن گل نے انہوں نے ممبئی کے کسی بھی بولر کو نہیں بکشا اور اپنی اس انڈینز کے اندر دس چھکے اور سات چوکے لگا دیا ہیں اور ٹوٹل سکور بنایا ہے شممن گل نے ایک سو انتیس جی ہاں ساٹھ بالوں میں ایک سو انتیس رنس کی ایک توفانی انڈینز کھیلیا ہے شممن گل نے اور ممبئی انڈینز کے بولر کو مار مار کے ان کا کچمر بنا دیا ہے کیا آئی آؤٹسٹینڈنگ کیا آئی ونڈرفل اور کیا آئی خوبصورت انڈینز کھیلیا ہے شممن گل نے اگر یہاں پہ شممن گل کی تعریف نہ کی جائے تو یہ شممن گل کے ساتھ زیادتی ہوگی نہ صرف اس میچ کے اندر شممن گل نے ہنڈرڈ بنائی ہے بلکہ آئی پیل کے اس سیزن کے اندر ٹوٹل تین سنچریاں بنا دیا ہیں شممن گل نے اور گجرات کو فینل میں پہنچانے میں سب سے بڑا قدار شممن گل کا ہے گجرات نے جب بمبئی کے سامنے اتنا بڑا ٹوٹل رکھا تو ہم سوچ رہے تھے کہ بمبئی انڈینز کے پاس بھی بہت اچھی بیٹنگ ہے بہت بڑے بڑے نام ہے بمبئی انڈینز کے پاس لیکن بمبئی کے وہ بڑے بڑے نام جو ہیں وہ گجرات کے بولر کے سامنے بلکل زیرو ثابت ہوئے بمبئی انڈینز کی بیٹنگ کی بات کریں نہ تو شرمہ کچھ کر پائے اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی بیٹسمن چل پایا ایک سوریہ کمار یادب جو ہیں وہ اکیلے کیا کر سکتے تھے وہ گجرات کے اتنے اچھے بولنگ اٹیک کا کب تک سامنا کرتے حالانکہ سوریہ کمار یادب نے بہت اچھی انڈینز کھیلی مضامت کی گجرات کی بولنگ کے سامنے لیکن پھر وہ ایک غلط شارٹ کھیلتے ہوئے کلین بولڈ ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی بمبئی انڈینز کی امیدیں بھی کلین بولڈ ہو گئیں اور اس کے ساتھ ہی بمبئی انڈینز کی ٹیم آئی پیل کے اس سیزن سے بھی باہر ہو گئی اور فینل میں بھی اپنی جگہ نہیں بنا پائی اب جناب فیصلہ ہو گیا ہے فینلس ٹیموں کا گجرات کی ٹیم فینل میں پہنچ گئی ہے اور اب گجرات کا سامنا ہوگا مہندرہ سنگھ دونی کی چنہی سپر کنگز تھے بہت ہی انٹرسٹنگ بہت ہی دھمکے دار اور بہت ہی ونڈرفل فینل میچ ہونے والا ہے چیلے اور گرو کے درمیان مہندرہ سنگھ دونی اور ہاردیک پانڈے کے درمیان آج کا یہ میچ کافی انٹرسٹنگ تھا حالانکہ ممبئی انڈینز کے پاس ایسی بیٹنگ موجود تھی کہ وہ دو سو چونتیس رنز کا حدف جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامشاب ہو سکتی تھی لیکن ممبئی کے جو بیٹسمن ہیں وہ کچھ سیٹ نظر نہیں آئے انہوں نے اس طرح کی بیٹنگ نہیں کی جس طرح کی وہ آئی پیل کے پورے سیزن میں کرتے آ رہے ہیں دو تین میچوں کے اندر ممبئی کے بیٹسمن دو سو پلس کا ٹرگٹ بھی چیز کر چکے ہیں لیکن یہ پریشر میچ تھا اور اس کے اندر ممبئی کا کوئی بھی بیٹسمن سوائے سوریا کمار یادب کے گجرات ٹرینٹرز کے بولر کا کھل کر سامنا نہیں کر پایا یہاں پہ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ ممبئی انڈینز کو ایک بہت بڑا دھچکہ بھی لگایا اس میچ کے اندر ممبئی انڈینز کے جو وگڑ کیپر اپنر بیٹسمن ہے اشان کشن وہ بھی انفیٹ ہو گئے جس کی وجہ سے روحت شرمہ کے ساتھ اپننگ کرنے کے لیے وڈیرہ ہے جو کہ امپیکٹ پلیئر تھے اور وہ بھی کوئی خاص کمال نہیں دکھا پائے تو اب فیصلہ ہو چکا ہے کہ گجرات ٹرینٹرز کی ٹیم سی ایس کے کے ساتھ تاٹا آئی پیل دوہزار تیس کا فینل کھلنے والی ہے اور یہ فینل آئی پیل کے اس سیزن کا سب سے انٹرسٹنگ سب سے تھرلنگ اور سب سے مزیدار میچ ہونے والا ہے میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح سے باقی سبھی میچز آئی پیل کے اندر انٹرسٹنگ اور تھرلنگ ہوئے ہیں آئی پیل کا فینل بھی بہت زبردست اور بہت مزیددار ہونے والا ہے اب صرف انتظار آئے تو فینل دیکھا کہ کب چنئی سوپر کنگز اور گجرات کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوتی ہیں کیا مہندرہ سنگھ دونی کے ایکسپیرینس بازی مارے گا یا پھر ہاردک پانڈیا کی جنگ ٹیم سی ایس کے کو ایک بار پھر ٹائٹل جیتنے سے روک پائے گی گجرات کی ٹیم اگر یہ ٹائٹل جیتی تو وہ آئی پیل کا دوسرا ٹائٹل اپنے نام کرنے والی ہے کیونکہ گجرات کی ٹیم آئی پیل کی ڈیفنڈنگ چیمپین ہے اور گجرات کی ٹیم جس طرح سے کھیل رہی ہے سی ایس کے کو سبل کر گجرات کی ٹیم کا سامنا کرنا ہوگا کیونکہ گجرات کی نہ صرف بیٹنگ فوم میں آئے نہ صرف گجرات کے شمد گل بیٹ سے آگ اگل رہے ہیں بلکہ گجرات کی جو بولنگ ہے وہ بھی زبردست قسم کی بولنگ کر رہی ہے ویروہ دی بیٹ سمینوں پر کہہ دا رہی ہے امید کرتا ہوں کہ آئی پیل کا فینل بھی زبردست کانٹے دار اور مزے دار ہوگا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اگر آپ ایندہ بھی آئی پیل سے ریلیٹڈ اس طرح کی مزے دار اور انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ محمد الطاف سیال کو اجازت دیجئے خدا حافظ